السلام علیکم میں ہوں تہمینہ شیح قصور کی تاریخ کا خوفناک واقعہ قصور کی تاریخ کا ڈرونہ ترین واقعہ جو ہسٹری میں میں نے پہلے نہیں دیکھا ایک دوست نے اپنے ہی جگری دوست کو چالیس ہزار روپے کی خاطر اپنی بیوی ڈیل کر کے بھیج دی اور بعد میں قدرت نے کچھ ایسا کیا کہ وہ ایسی گئی کہ واپس نہیں آئی اس کے پاس جس نے چالیس ہزار روپے کی خاطر اپنی بیوی کی ڈیل کی کچھ دن کے بعد پولیس کو قصور کے گندے نالے کے قریب سے ایک لاش ملتی ہے جس کے چھے ٹکڑے کیے ہوتے ہیں اور ہر ٹکڑا مختلف جگہوں پر پڑا ہوتا ہے مگر یہ لاش کس کی ہے یہ سوال یا نشان ہے یہ معاملہ کیا ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس پر بات کریں گے کہ اس لاش کا ان دونوں جگری دوستوں کے ساتھ کیا تعلق تھا اور وہ بیوی جس کا کریکٹر ہے اس میں چالیس ہزار روپے کی ڈین کا اس کا کیا لیندین ہے یہ سب آج کے وی لوگ میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں سب سے زیادہ مین کریکٹر ہے اس وقوعہ کا اس کیس کا اس کا نام ہے اجاز عرف ججی یہ جو اجاز ہے اس کی فاملی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی والدہ نے ایک نئی دو نئی تین شادیاں کیے مختلف جگہوں پر شہروں کو چھوڑا ہر شہر کے ساتھ بچے پیدا کیے اور کسی نہ کسی گاؤں میں ان بچوں کو چھوڑ کے آگے سے آگے سفر کرتی رہی پھر اجاز اور ججی کی شادی ہوتی ہے ایک لڑکی کے ساتھ جس کا نام ہے کرن اور کرن کی عمر ہے ستائیس سال اجاز جو ہے وہ نشہ بھی کرتا ہے وہ آوارہ بھی ہے وہ کام کاج بھی نہیں کرتا وہ لگتار گھر میں رہتا بھی نہیں ہے ایک ایک مہینے بیس بیس دن کے لیے گھر سے غائب بھی ہو جاتا ہے تو گھرونوں کو اس کے وطیرے کا اس کی حرکات کا بہت اچھی طرح سے پتا ہے اجاز اپنی بیوی کا ذہن یہ مائل کرتا ہے کہ حالات ہمارے بہت خراب ہیں کھانے کو کچھ ہے نہیں تو کیوں نہ تم اس وقت میری ہیلپ کرو بیوی پوچھتی ہے میں کیا ہیلپ کروں پھر اس کو غلط کام کی طرف مائل کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو پیسے آئیں گے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے اجاز عرف ججی کا ایک دوست بھی ہے جس کا نام ہے عمران یہ اس کا جگری دوست ہے اپنا بیٹنا اکٹھا ہے جو کٹیگری ججی کی ہے وہی کٹیگری عمران کی ہے چونکہ دوست نہیں ہے تو ظاہر ہے کٹیگری منٹالیٹی ملتی ہے تو دوست نہیں ہوتی ہے عمران کے پاس چونکہ پیسے بھی تھے اور بائیک بھی تھی تو یہ عمران کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے اس کو مائل کرتا تھا مائل کرنے کے بعد جگہ مہیا کرنے کے بعد گھر ہونے کے بعد عمران کے ساتھ اس کی بیوی کرن کے نجائز تعلقات ایک سے دو مرتبہ ڈیویلپ ہو گئے جب وہ ڈیویلپ ہو گئے تو عمران نے یہ کہا کہ اب میں اس سے شادی کر لیتا ہوں زندگی گزاروں گا مجھے یہ پسند آ گئی ہے اب ہوتا کیا ہے اجاز عرف ججی اپنی بیوی کا ذہن یہ بناتا ہے عمران کے پاس ہوتی ہے ایک بائیک اور کچھ پیسے تو ججی اپنی بیوی کا ذہن بناتا ہے کہ چالیس ہزار روپے ہیں اس کے پاس اور بائیک ہے تم ایسا کرو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تم اس کے پاس چلی جاؤ وہ چالیس ہزار بھی اس سے لو بائیک بھی لو پھر میرے پاس واپس آ جانا میری تو تم بیوی ہو تو پھر ہم دوبارہ سے گھر بسا لیں گے اور زندگی گزارنے لگیں گے بیوی بہت منع کرتی ہے لیکن اجاز باز نہیں آتا آلڈی جو کرن ہے بیوی وہ اجاز سے بہت تنگ ہے اس کی حرکات مار پیٹ نشا گھر سے غائب اور اس قسم کی حرکات ہیں آوارہ ٹائپ کی تو وہ ویسے ناکو ناک بھی ہے تنگ بھی آئی وی ایس سے وہ مان جاتی ہے اس ڈیل کی اوپر اجاز اور اس ججی دے دیتا ہے طلاق وہ عمران کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے عمران کے گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے چونکہ اس کی بیوی بن گئی نکاح ہو گیا اب یہ جو ڈیل تھی جس کی وجہ سے کرن آئی تھی عمران کے پاس وہ ڈیل ختم ہو گئی وہ جیسے کہتے ہیں نا پروگرام تو وڑ گیا یہ وہ کام ہو گیا ادھر بیوی مکر گئی اس نے کہا بھئی میں تو یہاں سکون سے بیٹھی ہوں میرا شوہر ہے مجھے مارتا پلتا بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہے میرے ساتھ تو میں آرام سے یہی پہ بیٹھی ہوں میں نے اب ججی کے پاس واپس نہیں جانا خرچہ پانی بھی میرا پورا کرتا ہے تو اس کا ذہن بدل گیا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ آرام سے رہنے لگی اجاز عرف ججی ان کا پیچھا کرتا تھا امران اور اس کی بیوی اس کے گھر آکے جھگڑا کرتا تھا دھاوہ بولتا تھا گالم گلوج کرتا تھا بدتمیزی کرتا تھا اور وہی پہ پریشورائزڈ کر کے راتیں بھی گزارتا تھا ججی کے موبائل میں کرن کی نازیبہ ویڈیوز بھی موجود تھیں اب وہ بیوی ہونے کے ٹائم کی تھی بات کی تھی یہ ایک الگ ڈیویڈ ہے لیکن یہ میٹیریل جو ہے اس کے موبائل میں موجود تھا بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے امران منع کرتا ہے کہ تم کیوں میرے گھر آتے اور یہ حرکتیں مت کرو اب یہ میری بیوی ہے اور اس قسم کے معاملہ دونوں دوستوں کی آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے جھگڑا ہو جاتا ہے بیوی بھی کہتی ہے کہ میں نے اس کے پاس نہیں جانا اس کو منع کرو پر ججی باز نہیں آتا کرن کو بھیجتا ہے امران اس کے مائے کے ساہی وال کہ تم وہاں پہ دو تین دن رہو ماں باپ کو ملاؤ پھر آ جانا ججی کی قسمت خراب پھر سے ججی آتا ہے دھوا بولنے کے لیے ان کے گھر اور امران کہتا ہے کہ یار نہ نڑو میرے سے تم سو جو اگر تم نے تماشا ہی لگانا ہے تو چلو تم سو جاؤ رات سٹے کرلو صبح چلے جانا ججی سو جاتا ہے اب ججی جب سو جاتا ہے تو امران اس کا گلہ دبا کر قتل کر دیتا ہے جب وہ گلہ دبا کر قتل کر دیتا ہے اس کے بعد وہ پوری رات دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوئے لاش سامنے پڑی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی اب کیا کرنے صبح اٹھا گھر کو تانہ لگایا اور چل پڑا اپنی مزدوری پہ سارا دن اس پریشانی میں گھونتا ہے کہ اب کروں کیا یہ مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ ایک مد ہے کہ لاش جو ہے وہ بھر ہی ہو جاتی ہے اٹھائی نہیں جاتی امران سے رات ہو جاتی ہے واپس گھر آتا ہے دیکھتا ہے لاش پڑی بھی یہ کروں کیا ایک ہی دفعہ لے کر جاؤں گا تو لوگ آس پاس کے دیکھ لیں گے اس کو ٹھکانے کیسے لگاؤں امران کسی وقت میں پتنگوں کا کام کرتا تھا اور پتنگوں کے کام کے دوران ایک بہت بڑے سائز کی نائف چھوڑی استعمال کی جاتی ہے جو بہت تیز ہوتی ہے جس کا سائز آم نائف سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ چھوڑی کے ساتھ ججی کے کرتا ہے ٹکڑے رائٹ آم سیدھی بازو کندے سے ٹکڑا کیا سائیڈ پہ پھینکا کسائی بن جاتا ہے ٹانگیں الگ کر دی ان تمام پارٹس کو بوری میں ڈالتا ہے یہ تقریبا جو پارٹس ہیں یہ پانچ سے چھ بوریاں بنتی ہیں اور یہ ون بائی ون اس بوری کو جا کے پھینک آتا ہے اسی گندے نالے میں جس کا ذکر میں نے آج کے وی لاغ کے آغاز میں کیا پانچ سے چھ پھیرے لگتے ہیں لاش ٹھکانے لگ جاتی ہے موصوف واپس آتے ہیں خون کو دھوتے ہیں نیٹ کلین کرتے ہیں گھر کو کسی کو پتا نہ چلے اور چل چلا چل زندگی آگے چل پڑتی ہے اپنے معاملات کام کاج کرنے لگ جاتا ہے مزدوری کرنے لگ جاتا ہے پولیس کو کال آتی ہے ملک جبار ایس ایچو تائینات ہیں ایس ایچو بی ڈیویزن قصور میں ون فائف کی کال آتی ہے کہ یہاں پر ایک انسانی عزا پڑا ہوئے ٹانگ پڑی بھی ہے ظاہر ہے کوئی بھی شخص دیکھے گا تو خوف کھا جائے گا کہ پتہ نہیں کوئی جانور آ گیا کوئی بھیڑیا آ گیا یہ کیا بن گیا ملک جبار فوراں سے موقع پر جاتے ہیں ان کی ٹیم جاتی ہے بی پی او قصور ایسا سکھیرا صاحب اس کا نوٹس لیتے ہیں اور فوراں کہتے ہیں کہ اس کو ٹریس کریں اور مجھے ریپورٹ پیش کریں جا کے دیکھتے ہیں کہ انسانی ٹانگ پڑی بھی ہے تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں پھر دوسری ٹانگ پڑی ہے رائٹ سائٹ پہ جاتے ہیں بازو پڑاوے تھوڑا اور آگے جاتے ہیں کوئی نچلا حصہ پڑاوے دھڑ پڑاوے سر ان کو نہیں ملتا ریسکیو آپریشن کیا جاتا ہے ساری رات کرین کے ذریعے سے ان تمام پارٹس کو پانی میں سے کچھ کو کہیں سے کچھ کو کہیں سے نکالا جاتا ہے اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ فورنزک کو کیا بھیجا جائے کیونکہ یہ بوڈی پارٹس تقریباً 48-49 یارز پرانے ہیں اور پانی میں ہیں اور پانی وہاں پر فیکٹریوں کا آتا ہے تو پانی بڑا زہریلا ہے جس سے سکن جو ہے وہ اوپر کی ڈیمیج ہو چکی ہے ان بوڈی پارٹس کی اور اس کے علاوہ ان کی شراخ بھی مشکل ہو گئے فورنزک آیا فورنزک نے جب چیک کیا تو بتایا کہ یہ مردانہ ٹانگ اور بازو ہیں چونکہ چہرہ تو ملے ہی نہیں تھا فورنزک پرنٹس لیتی ہے ڈی این اے لیتی ہے اور پھر ان پرنٹس کے ذریعے سے ملک جبار نادرہ سے چیک کرواتے ہیں کہ یہ مقتول کون ہے کیونکہ ان کے ایریہ میں کسی قسم کی اغوا کی کوئی اف آئی آر نہیں ہے اور جو اف آئی آرز ہیں اس کو چیک کرنے کے بعد پتا چل گیا کہ یہاں پر کوئی اغوا کا ایسا کیس ہی نہیں ہے اس ایج کا ایج بھی بتا دیتے ہیں فورنزک والے میڈیکل والے پوسپارٹم والے ملک جبار پھر مزید ٹریز کرتا ہے نادرہ سے پھر نادرہ سے چیک کیا جاتا ہے اس کے سین آئی سی پہ کتنی سیمز ہیں وہ سیمز کہاں کہاں یوز ہوئیں کن کے نمبرز پر یوز ہوئیں تو اس طرح کرتے کراتے اس کی فیملی ٹری نکالی جاتی ہے فیملی ٹری جب نکلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اجاز عرف ججی یہ بندہ ہے اس کی پرانی بیوی کرن ہے یہ امران کے ساتھ رابطے میں تھا لاسٹ لوکیشن اس کی اس گھر میں آئی تھی اور یہ سب کچھ باہر آ جاتا ہے اور پھر اتا پتا کرنے کے بعد امران کو اسی ایریا سے گرفتار کر لیا جاتا ہے جب امران کو پکڑتے ہیں تو امران یہ کہتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پر اس شخص کو قتل کیا ہے یہ میری بیوی پر نظر رکھے ہوئے تھا یہ ہمارے گھر آتا تھا ہمیں تنگ کرتا تھا میں تنگ آ چکا تھا پچھلے کئی مہینوں سے یہ میرے گھر آتا تھا اور اس وجہ سے میری فیاملی نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے تو میں بہت پریشان تھا اور میں نے اس کو اس طرح سے مار دیا ہے سوال کیا کہ بھائی قتل تم نے کر دیا نہیں کرنا چاہیے یہ باڈی پارٹس کی کیا کہانی ہے تو اس نے بتایا کہ میں اس کو اٹھا نہیں پا رہا تھا میں گھبرایا ہوا تھا اس لیے میں نے اس کے پیسز کیے اور پیسز کر کے میں اس کو گندے نالے کے پاس پھینک کر آ گیا اور میں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ ٹاکسک وارٹر ہے یعنی یہ کیمیکل والا پانی ہے گندہ نالا ہے کیمیکل وہاں گرتا ہے فیکٹریوں کا تو یہ جھلس جائیں گے اس کے پارٹس اور کام ختم ہو جائے گا کوئی مجھے پکڑے نہیں سکتا کوئی مجھے کیسے پکڑے گا میں نے ہسٹری میں ایسا واقعہ نہیں سنا یہ سن کر اور دیکھ کر اس جگہ کو میں دیکھ کر آئی ہوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فلمی سینہ یہ ریالٹی بیسٹ نہیں ہے اس کی بقاعدہ F.I.R درج ہوئی ہے اور میں آپ کو F.I.R جو ہے اس کے مطابق یہ ڈیٹیلز بتا رہی ہوں اور بقاعدہ میں اس پروگرام کو کور کر کے آئی ہوں تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو ضرور شیئر کروں غلط کاموں کے ہمیشہ غلط نتیجے ہوتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ جو بیج بوئیں گے پودا اس کے اپوزٹ نکل آئے پودا وہی نکلے گا جو بیج آپ بوئیں گے تو جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ یہ بھی تیاری رکھئے کہ اب آپ کے ساتھ جب یہ کام ہونا ہے تو پھر کیا ہوگا اکنی بیوی کو چالیس ہزار روپے کے پیچھے آگے بھیجا نہ آئے چالیس ہزار نہ آئی بیوی الٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے Thank you